teaching students with intellectual disabilities کا topic جب ہم discuss کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو لفظ آتا ہے intellectual disability اس میں ہمارے سامنے special children کا concept آتا ہے اور intellectual disability جو ہے basically اس کو پہلے mental retardation کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور mental retardation کا مطلب یہ تھا کہ mentally اگر بچے retarded ہیں تو ان کا جو ہے کس قسم کی ان کی education اور کس طریقے سے ان کو دی جائے mental retardation جو ہے بچوں کی اس کی بھی reasons گئی تھیں اور اس میں mental retardation میں دو تین جو major reasons ہیں وہ یہ تھیں کہ ایک accidental mental retardation بھی ہو سکتی تھی اور birth time میں جب بچے کو پوری oxygen نہیں ملی تو تب بھی mental retardation جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو cousin marriages ہیں اگر ان کی کوئی history ہے پیچھے parents کی اور وہ دونوں cousins ہیں اور بعض وقت chain marriages کی وجہ سے جیسے genes میں traits travel کرتی ہیں تو disease بھی travel کرتی ہے تو کچھ اس طرح کی بھی جو ہے down syndrome جیسے اس طرح کا کوئی issue جو ہے وہ آ جاتا تھا اور اس میں بچے جو ہیں وہ mental retardation کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس وقت اب یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے teacher کے لیے جو main چیز ہے کہ جو correct diagnosis ہے بچے کا کہ اس کی وہ جو intelligence test ہے وہ بچے کی intelligence کا جو level ہے وہ کیا بتا رہا ہے جیسے ہی بچے diagnose ہو جاتے ہیں یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان بچوں کو special schools میں لے کے جاتے ہیں پاکستان میں یہ special schools جو ہیں بچوں کے بنائے گئے ہیں اور اس کو بہت ساری funding agencies جو ہیں وہ run کرتی ہیں جس کے وجہ سے غریب بھی اپنا بچہ جو ہے ان schools میں لے جا سکتا ہے تو ان schools میں جو teachers appoint کیے جاتے ہیں وہ special education انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے اور ان کو بقاعدہ سے theory کے ساتھ practice بھی کروائی جاتی ہے کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے ان کے لیے patience require ہوتا ہے اور ان کو train کرنے کے لیے time duration affix نہیں کر سکتے لیکن پھر کس طرح سے teach کیا جائے پھر اس میں individual جو ہے plan بنتا ہے ہر بچے کا کیونکہ ایک intellectual disability کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کو intellectual disability ہی ہوگی تو اب ہر بچے کی جس قسم کی condition ہوگی اس کا ایک تو individual plan ایک teacher روز بنائے گا اب وہ depend کرتا ہے کہ بچے کی condition کس قسم کی ہے اس کا daily بننا چاہیے اس کا دو دن کے بعد بننا چاہیے اس کا چار دن کے بعد repeat ہونا چاہیے plan یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ teacher جو ہے وہ بچے کی condition کے ساتھ سے اندازہ لگاتا ہے ایک تو وہ observe کرتا ہے بچے کو دوسرا اس کے لیے standardized testing کے ساتھ بچے کو identify کرتا ہے اس کی issues اور problems کیا ہیں تیسرا اس کی motor skills جو ہیں وہ کتنا responsive ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ کس طرح سے adjustment اس کے اندر کتنی ہے کیا وہ بچوں کے ساتھ کیا وہ lonely رہنا پسند کرتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے آسانی کے ساتھ sharing کرتا ہے یا social skills جو ہیں اس کے اندر ہیں کہ وہ جیسے اس کو کوئی آپ instructions دیتے ہیں تو وہ اس کو follow کرتا ہے گروپ کے اندر اور sharing جو ہے اس میں اپنے گروپ members کے ساتھ اس پہ وہ aggressive نہیں ہوتا aggressiveness بھی بڑی common trait ہے ان بچوں میں تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی ایک teacher کو ایک وقت میں ایک بچے کے دس issues کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے it's very tough تو ایک جو train teacher ہے وہ ہی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور وہ بچے کی condition کے recording جو ہے وہ بچوں کو ان کے individual plans بناتے ہیں individual plans جو ہیں وہ ساتھ ساتھ repeat ہو رہے ہوتے ہیں revise ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچے چار دن میں ایک position جو ہے condition show کرتے ہیں تو اگلے چار دن میں ہو سکتا ہے یا تو وہ improve کر جائیں یا پر وہ اس سے بھی down چلے جاتے ہیں تو اس میں وہ teachers کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کو اس بچے کی دیکھنا چاہیے کہ اس کا بعض اوقات بچوں کا medical test ضرور ہوتے رہنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی کچھ vitamins کی کمی کچھ ان کی brain condition جو ہے اس میں کوئی issue آ گیا ہے یا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی brain میں بعض اوقات بہت سارے چیزیں stuck ہو جاتی ہیں ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ اس میں جو doctors بتاتے ہیں کہ بعض کا جو mental age ایک birth کے time پہ ہوتی ہے اس کی وہ change ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہوتی ہے اس میں development intellectual capacities میں لیکن slow ہوتی ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی عمر کے ساتھ تیزی سے بڑھتا ہے لیکن یہ بڑے slow بڑھتے ہیں 20 سال کا بچہ جو ہے اس کی ہو سکتا ہے پانچ سال کے بچے کے رابر intellectual capacity ہو تو اس کو وہ پانچ سال کے بچے کے مطابق ہی آپ کو جو ہے وہ react کرے گا لیکن ایسا ایسا جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ایک ایسا بچہ بھی ہے جو کہ اب 50 سال اس کی عمر ہو گئی ہے وہ مطلب آدمی ہم اس کو کہتے ہیں لیکن special child ہے تو اس کی جو intellectual capacity ہے وہ اب 15-16 سال کے لڑکے کے برابر ہے جس پہ وہ آپ سے پھر natural جو ایک 15-16 سال کا بچہ react کرتا ہے ویسے ہی کرے گا وہ اپنا account manage کر رہا ہے اور اس کی میں مثال اس لیے دے رہی ہوں اور گھر کے سارے سودہ سلف کے آتا ہے کیونکہ سارے جو ہے وہ societal میں اس کو گھر والوں نے بڑی اس کے ساتھ محنت کی ہوئی ہے سکول میں وہ نہیں گیا special education کے لیکن گھر کی ساری ذمہ داریاں چھوٹی چھوٹی اور training جو ہے اس سے وہ کافی expert ہوا ہے لیکن چونکہ 14-15 سال کا وہ mature اس طرح تو maturity نہیں ہے اس کے اندر لیکن اس میں aggression control ہے اور یہ ساری جو ہے ساتھ ساتھ انہوں نے medications کی اور ساتھ میں گھر والوں نے جو ہے وہ پورا support کیا اس کو لیکن چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں وہ اس کو دیتے رہے یہ نہیں کہ اس کو بالکل گھر میں انہوں نے فارق بٹھائے رکھا اس کی وجہ سے اس کا experience بنتا گیا اور ساتھ ساتھ mental capacity بھی improve ہوتی گئی تو اب وہ کم از کم اپنا کام جو ہے اپنے کپڑے manage کر لیتا ہے اپنے کپڑوں کو وہ تمام چیزوں کو settle کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک special school کے teacher کو پتا ہونی چاہیے اس نے انہوں نے اب ان کو educated تو نہیں بنا سکتے لیکن ان کو معاشرے کا useful شہری بنانے کے لیے ان کو یہ ساری skills کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے موسیقی